اسلام علیکم اگست آزادی کا مہینہ ہے اور ایون دو آئی فیل آئیم لیٹ ٹو دہ پارٹی لیکن میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اگست کا مہینہ ختم ہو آپ کے ساتھ ذرا پاکستان کی کچھ ہسٹری کے حوالے سے بات کی جائے اچھا میں کوئی عام پاکستان کی سیاسی ہسٹری یا اس پہ بات کر کے آپ کو بورڈ نہیں کروں گا لیکن میں اپنے فیورٹ ٹاپک یعنی ایکنومکس پہ بات کروں گا پاکستان کی معیشت پہ بات کروں گا 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کی معیشت کے پاکستان کے ایکنومی کے کیا اپس ان ڈاؤنز آئے کیا مدوجز رہے کیا پاکستان نے صحیح کیا کیا پاکستان نے غلط کیا میں کوشش کروں گا کہ اس چار یا پانچ پارٹس کی سیریز میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اس میں جو ہم نے سوچا ہے جو پلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیکیڈ بائی ڈیکیڈ لے کے چلیں گے سو آج کے پروگرام میں کیونکہ آج پہلا پروگرام ہے میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصرا پاکستان کی آزادی کے بعد کے پہلے گیارہ سال جی میں ایک دس سال کی ڈیکیڈ نہیں بلکہ اس میں ایک سال اور ایڈ کروں گا فور ریزن دیڈ آئیل ٹیلیو لیٹر سو ہم 1947 سے 1958 تک کی بات کریں گے کہ پاکستان کی ایکنومی کہاں تھی اور کہاں پہنچی سو ہیر وی گو 1947 پاکستان کی آزادی کا سال یہ وہ سال تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ الگ ملک نمودار ہوئے پاکستان اف کورس ایک پاکستان نہیں تھا ایسٹ پاکستان تھا ویسٹ پاکستان تھا اور ظاہر ہے پاکستان کی آزادی کے ساتھ تھے ہم جو معشورتی علوم کی کتابوں میں پڑھتے آئیں کہ جی بڑے مسائل ہوئے پاکستان پاکستان کو جو اپنا فیر شیئر تھا بٹوارے کا وہ پاکستان کو پائدہ ہوئے آج تک نہیں ملا لیکن ذرا چلیں بات کرتے ہیں کچھ ان پرسپیکٹیو رکھتے ہیں پاکستان کی ایکنومی تک کیا تھا پاکستان کی آبادی میں قانون ٹھارے کا ایک وہ پاکستان کی آبادی پاکستان کی پہلی مردم شمالی کی تھی پاکستان کی پہلی سینسس کی تھی اور پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ تھی پچھتر ملین یعنی ساڑھ ساتھ کروڑ اس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں شامل تھے ایسٹ پاکستان کی آبادی چار کروڑ بیس لاکھ اور ویسٹ پاکستان کی آبادی تین کروڑ تیس لاکھ تھی یعنی ہمیشہ سے ایسٹ پاکستان پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہوا کرتا تھا پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے بات کریں تو ایٹ وز آل ایگری کلچر یعنی جس ٹو گیو ایڈیا پاکستان کی تریپن فیصد جی ڈی پی جو ہے وہ ایگری کلچر سے آیا کرتی تھی ایسٹ پاکستان میں جوٹ بہت پیدا ہوتا تھا دنیا کا سب سے بڑا جوٹ پروڈیوسر وہ رہا کافی عرصے تھا اس کے علاوہ وہاں پہ چائے اور اس کے علاوہ رائس یعنی چاول کی پیداوار ہوا کرتی ویسٹ پاکستان کے گھر ہم بات کریں سو یہاں پہ کٹن بڑی پاپولر کراپ ہوا کرتی نہیں اس کے علاوہ ویٹ بھی پیدا ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ باقی کراپس بھی ہوا کرتی نہیں بڑ دو جو مین کراپس تھی ہیں وہ یہی تھی دس فیصد پاکستان کی لٹریسی ریٹ تھی یعنی شرعہ خواندگی انلی ٹین پرسنٹ آف دی پاکستانی پاپولیشن کود ریڈ این رائیڈ اب انیس سو سنتالیس میں جس خطہ زمین کو آپ نے پاکستان کا نام دیا تھا چاہے وہ ایسٹ پاکستان ہو ویسٹ پاکستان ہو ایسٹ پاکستان تو بڑا ہرا بھرا اور وہاں پہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایگری کلچر وغیرہ جوٹ ہوا ٹی ہوا اس کے علاوہ رائس ہوا وہ سب پروڈیوس ہوتا تھا بٹ ویری ایگریریان سوسائٹی ایگری کلچر بیس سوسائٹی ویسٹ پاکستان میں صرف جو دریہ انڈس سندھ اور صوبہ پنجاب کے کچھ علاقے ذرخیص تھے صوبہ سرحد کے پی اس وقت جس زمانے میں تو کے پی نہیں ہوتا تھا صوبہ سرحد اس کو کہا جاتا تھا وہاں پہ بلوچستان پورا کا پورا بنجر تھا تو پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں زیادہ کراپس بھی نہیں تھی لیکن اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں تو دے ورچولی نون اگزسٹنٹ پاکستان کا جو انڈسٹریل سیکٹر تھا وہ سمال انڈاکیومنٹڈ انڈسٹریز بلکہ اگر جو انٹریسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کی ان ایگری کلچرل پروڈیوس کو پاکستان کی جو زراد کی جو پروڈکس تھی ان کو پروسس کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ایک بھی پلانٹ نہیں تھا اس وقت چاہے وہ ایسٹ پاکستان ہو یا ویسٹ پاکستان ہو حالات کافی برے تھے پاکستان کے جو زیادہ تر لوگ جو امیر بھی لوگ تھے وہ زمین دار تھے زمینوں پہ کام ہوا کرتا تھا لیکن پاکستان میں جو انڈسٹریلسٹ لوگوں کی پہلی میں یہ کہوں گا کہ جو نسل آئی وہ دراصل گجراتی سپیکنگ مرچنٹس تھے ٹریڈرز تھے انڈسٹریلسٹ تھے جنہوں نے آ کے پاکستان میں نہ صرف اس وقت پاکستان کی معیشت کی مدد کی بلکہ انہوں نے پاکستان میں نائنٹین فورٹیز کے آخر میں آزادی کے تھوڑے عرصے بعد کچھ انڈسٹریز بھی تھوڑی بہت سیٹ اپ کرنا شروع کی اس میں ایک بڑی مشہور جو ایگزامپل دی جاتی ہے نائنین فورٹی سیون میں ولی کا خاندان کی جانب سے پاکستان کا پہلا ٹیکسٹائل پلانٹ لگایا گیا قائد اعظم محمد علی جینا نے اس کا افضادہ کیا کیونکہ قائد اعظم بھی گجراتی سپیکنگ تھے تو وہ ویسے بھی کافی قریب تھے ان گجراتی سپیکنگ انڈسٹریلس کے ان کی کانٹریبیوشن پاکستان کے ارلی ٹائم میں اگر ہم بات کریں وہ امنس تھی وہ زبردست تھی تو اب یہ بات ہو گئی جی میں نے آپ کو ایک خاکہ بنا دیا جیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کی ایکانومی کی جو اس وقت صورتحال تھی وہ تھی کیا لیکن پھر یہ بھی یاد رہے کہ انیس سو سنتالیس سے انڈیا اور پاکستان پہلی جنگ میں بھی مشغول ہو گئے تھے یعنی جہاں اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز پاکستان آئے یہ نمبر بھی آپ کو ضرور بتانا چاہیے سکس پوائنٹ فائیف ملین ریفیوجیز دیٹ کیم ٹو پاکستان ایسٹ اور ویسٹ پاکستان پیسٹ لاکھ لوگ آئے تھے اٹھالیس لاکھ لوگ یہاں سے گئے تھے ایسٹ بینگول سے پنجاب سے اور سندھ سے تو نیٹ امیگریشن جو پاکستان میں ہوئی تھی دیٹ کیم ٹو پائنٹ سیون ملین پیپل تو وہ جو پیسٹ لاکھ لوگ آئے تھے ان کو یہاں پہ بسانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کے علاوہ پھر پاکستان انڈیا کی جنگ بھی کشمیر کے اوپر انیس سنتالیس سے شروع ہو گئے جو انیس سو اٹالیس کے تقریبا آخر تک جو ہے وہ چلتی رہی اس کے علاوہ اس دوران انڈیا نے ایک دفعہ پاکستان کی نہروں کا پانی بھی دریاؤں کا پانی بھی روک دیا اس کی ریزنگ یہ تھی کہ جو دو میجر ہیڈ ورکس تھے وہ دونوں کے دونوں انڈیا کو مل گئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا نہروں کا پانی جو ہے بند کر دیا تھا بیکاوز پاکستان کی ایکانومی اگری کلچر پر ڈپینڈ کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا اور نقصان کیا پہنچایا جا سکتا ہے یہ بات بھی جو ہے ایک زمانے میں کہتے یہ ہیں کہ کچھ ہندوستان کے جب جو منقسم ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد ہندوستان کے کچھ لیڈر یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی ایکنومک حالت اتنی خراب ہوگی یا اتنی خراب ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ چند سال بھی سروائیو نہیں کر سکتا معاشی طور سے وہ بات کر رہے تھے لیکن بہرحال جی پاکستان سروائیو کیا اور آئی تنگ جو سب سے پہلا میجر ایکنومک لینڈمارک پاکستان کا تھا پانچ اگست انیس سو اٹالیس کو یعنی بابا نے اپنے انتقال سے دو مہینے پہلے کی یہ بات ہے کہ سٹیٹ بانک آف پاکستان کا افتتا کیا اور علیگر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جو کہ آزادی کے بعد بھارت میں پاکستان کے پہلے سفیر بھی بنے تھے زاہد حسین صاحب وہ سٹیٹ بانک آف پاکستان کے پہلے گورنر بنے this was no small achievement for a nascent country like پاکستان لیکن اس کے تھوڑے عرصے بعد بابا کا انتقال ہوا علیہ اکتہ علی خان نے ملک کے تمام معاملات کا جو ہے وہ کنٹرول سمارا ہندوستان کے ساتھ جنگ بھی چل رہی تھی ایکنومک ریسورسز وہاں بھی ڈرین ہو رہے تھے لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی پلیسنگ آئی اور خدا کی طرف سے بیجی گئی یہ مدد تھی کورین وار کورین وار کا آغاز جو ہے وہ 1940 کے آخر کے سالوں میں ہوا آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سوویت یونین چین ایک طرف تھے اور اس کے بعد امریکہ دوسری طرف تھا اور کورین پیننسیولا میں یہ جنگ لڑی گئی اس جنگ کا پاکستان کو بینفٹ یہ ہوا کہ امریکہ کو اس جنگ کی لیے اس جنگ کی سپورٹ اکوہ جب بھی کبھی جنگ آتی ہے بہت ساری چیزوں کی ڈیمینڈ جو ہے وہ جنگی بنیادوں پر آپ کو جو ہے وہ سپلائے کرنی ہوتی ہے سو پاکستان کا جو خام مال تھا جو کہ پاکستان کی کٹن تھی پاکستان کی پٹسن یعنی جیوٹ جو کہ اس پاکستان میں اکتی تھی پاکستان کا رائس اس کی اچانک ڈیمینڈ بڑھنا شروع ہوئی پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی زبردست اپوچنیٹی تھی اور کہہ یہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اس وقت اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا اگزیکلی یہ وہی ٹائم تھا جس وقت پاکستان کے پاس یہ اپشن تھی کہ یا تو امریکہ کے پاس جائیں یا پھر روس کے پاس جائیں انہیں سو پچاس کی یہ بات ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان نے روس کی دعوت ہوتے ہوئے بھی امریکہ کا دورہ جو ہے وہ کیا اور اس وقت کے پریزیڈن ہری ٹرومن نے ان کا فقید المثال استقبال کیا ان کا اپنا جہاز ان کو لنڈن سے لے کر نیو اورلینز آیا منہٹن میں ان کے لیے پریڈ کی گئی انہوں نے امریکن کانگریس کے دونوں ہاؤسز سے خطاب بھی کیا اور لیاقت علی خان کو ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے کسی کوئی بہت ہی بڑے ملک کا ہیرو جو ہے وہ بہرحال آیا ہوا ہے ظاہر امریکہ چاہتا یہ تھا کہ جو نو آزاد ہونے والے ممالک ہیں ان کو سوویت یونین کی طرف جانے سے روکا جائے اور کہتے یہی ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کی طرف لانے میں یہ دورہ جو لیاقت علی خان کا تھا وہ پہلا قدم تھا اور اس کے بعد سے پاکستان ایسا ڈیپنڈنٹ ہوا ہے امریکہ میں چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں یا اکنومک معاملات ہوں کہ ہم آج تقریباً ستر سال سے زائد گزننے کے باوجود اس سے نہیں نکل پائے بہت ہم نہیں بلیم ایوری تھی ایک دورہ ظاہر ہے اس کے بعد بہت سارے ہمارے پاس مواقع تھے کہ ہم اس ٹنگل سے نکل سکتے لیکن لیاقت علی خان کا اندخال ہوا انیس سو اکیون میں پھر اس کے بعد پاکستان میں شدید پولیٹیکل ٹرموائل اور کرائسس شروع ہوا لیکن پاکستان فرملی آن دی امریکن سائیڈ اور روس سے ہمارے جو حالات خراب ہوئے تھے اس کو درست ہونے میں تقریباً بیس سال لگے تھے لیکن غلام محمد ملک غلام محمد پاکستان کے انہوں نے حالات کا جو ہے پہلے تو خواجہ نازم الدین صاحب آئے ان سے اکنومک بلکل منجمنٹ نہیں ہوئی اور شہید ملت کے بعد ان کو یعنی قائد ملت کے بعد خواجہ نازم الدین جب آئے تو ان کو قائد قلت کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا تھا بیکاوز پاکستان میں ہر چیز کی ہو گئی تھی قلت بیکاوز کورین وار ختم ہو گئی تھی پاکستان کی چیزوں کی جو ڈیمینڈ تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ملے غلام محمد آئے جو کہ پاکستان کے ایکچولی پہلے فنانس منسٹر تھے یعنی بابا کی جو انیشل ٹیم تھی بابا قوم کی جو انیشل ٹیم تھی اس کے وہ حصے تھے لیکن بعد میں پاکستان کے لیے بہت بڑی لائیبلیٹی ثابت ہوئے صحت ان کی گرتی جا رہی تھی لیکن وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے بلاخر ان کو فارق کیا میجر جنرل اسکندر مرزا نے اور انہوں نے پاکستان کے حالات سمال 1956 میں پاکستان کا نیا آئین لے کر ہے آپ نے آپ کو پاکستان کا پہلا صدر انہوں نے ڈیکلیئر کیا لیکن ایکنومک کرائیسز ڈیڈ نوٹ اینڈ پاکستان کی کیونکہ پولٹکس اسکندر مرزا بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ مشکل نیچر کے آدمی تھے کسی کے ساتھ بھی مطمئن نہیں تھے وزراء آزم آتے پہ آتے گئے لیکن ایونچولی ہوا یہی 1958 میں پہلی بار پاکستان میں پرپر ملٹری رول اسٹیبلش ہوا جنرل ایوب نے جو ہے وہ اسکندر مرزا کو فارق کیا ان کو لنڈن ایگزائل پہ بھیجا اور خود ملک کے اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کیا سو یہ ابتدائی گیارہ سال میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جیڈی پی تقریباً 3.2 پرسنٹ کے حساب سے گروہ کی دیکھا جائے تو یہ اتنی بری جیڈی پی گروہ ریٹ نہیں تھی اور سپیشلی کورین وار جس کا میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اس کا پاکستان کو جو ہے وہ بینیفٹ یہ ہوا کہ ایک چھوٹی موٹی پاکستان میں انڈسٹریل ایک سیٹ اپ جو ہے وہ بہرحال ضرور ہو گیا تھا اور یہ وہ انڈسٹریل سیٹ اپ تھا جس کو پاکستان کا آئندہ کے دس بارہ سالوں میں بھرپور فائدہ ہونے والا تھا یہ سٹوری تھی پاکستان کی ایکنومک ہسٹری کی پہلے گیارہ سال کی ہاں اس میں ایک اور بھی جو مجھے بات یاد آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پاکستان کی جہاں ہم اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اچیومنٹ پہلا پانچ سالہ منصوبہ جو ہے وہ بھی پاکستان نے اس کو یہ کہیں گے کہ پروپرلی ایمپلیمنٹ تو نہیں کیا تھا لیکن کم از کم ایک پہلی بار پلاننگ کر کے پاکستان کی ایکنومک مینجمنٹ کی کوشش کی گئی تھی انیس سو پچاس سے انیس سو پچپن کے درمیان یہ پہلا سوشلس سٹائل پاکستان کا جو ہے وہ ایک فائیوئر پلان بنایا گیا تھا لیکن بارال جی ایوب خان آتے ہیں اور ایوب خان پاکستان کی معیشت میں ضبط اس چینجز لے کر آتے ہیں لیکن میں ابھی اس پارٹ میں اس کی بات نہیں کروں گا you'll have to wait for my next episode on that ملتے ہیں آپ سے تب تب تک کے لیے اللہ حافظ